بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس میں آتی ہے تو آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد یوزر گائیڈ یوزر میانیل مل جائے گا جس میں سپسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل درج ہیں آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے باکس میں ایک الگ سخانہ دیا گیا ہے اس میں آپ کو اضافی مگزین سیونٹین راؤنڈ کے پسٹی کا مل جائے گا جو کہ سمیت این ویسن کا اپنا بنائے ہوا مگزین ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انڈیکیٹر بھی دیئے گئے ہیں اس پہ سترہ کومیشن کیا گیا ہے بہت خوبصورت مگزین ہے سیونٹین راؤنڈ مگزین کے پسٹی کا اور یہاں پر اس کی بیس پلیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیت این ویسن کا لوگو بنائے گیا ہے اور یہ پولیمر کا بیس پلیٹ ہے جبکہ اوپر آپ کو وائٹ فالور مل جاتا ہے جو کہ پولیمر کا ہے کافی خوبصورت دیبل سٹیک مگزین ہے سیونٹین راؤنڈ مگزین کے پسٹی کا اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو اضافی بیک سٹیپس مل جائیں گے اس کے گرپ کے اوپر لگانے کیلئے تو یہ کافی خوبصورت ٹیکچرنگ اس کے اوپر کی گئی ہے یہ تین عدد گرپ اضافی اس کے ساتھ آتے ہیں سمال میڈیم لارج اور ایکسٹر لارج تو یہ تین گرپ اس کے ساتھ اضافی ہیں ایک پسٹل میں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو اقدر چائل لاکھ مل جائے گا تو جب بھی آپ پسٹل گھر میں رکھیں تو اس کو لاکھ کر لیا کریں تاکہ بچوں کے پہنچ سے دور رہے اب آتے ہیں پسٹل کی طرف دوستو تو یہ اس طرح کی شاپر میں آتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل سائز پسٹل ہے فل فریم پسٹل ہے جس کا فریم پولیمر کا بنا ہوا ہے اور سلائٹ جو ہے یہ سٹینلی سٹیل کا ہے بہت خوبصورت فلیٹ ڈارک ارث کلر میں یہ پسٹل میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں سمیت این ویسن یہاں پر آپ کو ایم این پی نائن اور ایم ٹو پوائنٹ او اس کا مادل نمبر لکھا ہوا مل جائے گا دوستو اس سائٹ پر آپ کو سمیت این ویسن سپرنگ فیلڈ یو ایس اے لکھا ہوا مل جائے گا اس کے سلائٹ کی اوپر تو دوستو یہ کافی خوبصورت پسٹل ہے شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی زبردست ہے فل فریم پسٹل ہے جس کا فریم جو ہے پولی مرک پلاسٹک کا بنا ہوئے کافی لائٹ ویٹ پسٹل ہے اور اس میں آپ کو ریئر سریشنز اور فرنس سریشنز بھی مل جائیں گے فرنس سریشنز کافی چھوٹے دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی دیئے گئے ہیں اس میں آپ کو مینویل سیفٹی بھی مل جاتی ہے دوسرا میکزین میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا میکزین بھی سیونٹین راؤن میکزین کا پسٹی کا ہے پہلے پسٹل کا چمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو پسٹل خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو دوستو یہ کافی لائٹ ویٹ پسٹل ہے میکزین اس میں لگا لیتے ہیں تو یہ کنسیل کیری کے لیے بھی زبردست ہے اور شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی اس کا گرپ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پہ کافی خوبصورت ٹیکسٹرنگ کی گئی ہے اس کے ساتھ اضافی بیک سٹیپس بھی آپ کو مل جاتے ہیں شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے یہ آپ کے ہاتھ سے بلکل بھی سلپ نہیں ہوگی اس پہ کافی زبردست ٹیکسٹرنگ کی گئی ہے اس میں مینل سیفٹی بھی دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپی ڈیکسٹرس سیفٹی ہے لیفٹ اور رائٹ دونوں پہ دوستو اب اس کی سیفٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو مینل سیفٹی مل جاتی ہے اور فائرنگ پنگ بلاک سیفٹی اس میں آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے ٹرگر میں بلاک کی طرح سیفٹی نہیں دی گئی اور اس میں نہ ہی لوڈی چمبر انڈیکیٹر دیا گیا صرف اس کے سلائیڈ میں آپ کو سلائیڈ انڈیکیٹر مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے لیزر لائٹ وغیرہ لگانے کے لیے تو پیچھے سے اس کا تری ڈارٹ سائٹ آپ چیک کر لیں دوستو یہ تری ڈارٹ سٹیل سائٹس ہیں جو کہ ایڈجسٹیبل ہیں فرنٹ اور ریئر دونوں ایڈجسٹیبل سائٹس ہیں اور آئرن سائٹس ہیں تو آپ کو فرنٹ سے اس کی بیرل بھی دیکھ لیں دوستو اس میں پانچ انچ کی بیرل لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک کمپیکٹ سائز کی آتی ہے جس میں چار اشارے پچیس انچ کی بیرل لگی ہوتی ہے یہاں پر آپ سلائیڈ انڈیکیٹر بھی دیکھ سکتے ہیں جب بلٹ اس کے اندر لوڈ ہوگی تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا باقی ٹرگر سیفٹی میں نے آپ کو پہلے بتا دی اس میں نہیں ہے اور مینل سیفٹی اس میں دی گئی ہے تو یہ کافی لائٹ ویٹ اور خوبصورت پسٹل ہیں سمیت ان ویسن میڈ ان یو ایس اے کی تو دوستو اگر آپ کے پاس نائن ایم ایم کا لائسنس ہے تو یہ پسٹل آپ اپنے سل ڈیفنس کے لیے تارگٹ شوٹنگ کے لیے اور ہوم سیفٹی کے لیے نائن ایم ایم کے لائسنس پر بائے کر سکتے ہیں تو دوستو اب اس پسٹل کی اوورال ڈیمینشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو یہ پسٹل پانچ انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اور اس کی اوورال لینگ جو ہے یہ 8.2 انچ ہے اور اس کا وزن یہ 765 گرام ہے تو دوستو اگر آپ اس کو گلاک 19 ایکس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو ان دونوں میں کچھ اتنا خاص فرق نہیں ہے کیونکہ اس کی اوورال لینگ جو ہے یہ 8.2 انچ ہے 7.4 انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے 765 گرام ہے جبکہ گلاک 19 کا وزن 704 گرام ہے اور دیکھنے میں بھی دونوں میں کچھ خاص ڈیفرنس آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اگر آپ لائٹ ویٹ میں فل فریم پسٹل پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہترین آپشن ہے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اس کی قیمت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل کے امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت 4.3.000 سے 4.5.000 کے درمیان میں چل رہی ہیں لیکن یہ قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ فکس نہیں ہوتی مارکیٹ کے حساب سے اور ڈالر کی حساب سے یہ قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ